اگست انیس سو سینٹالیس ہندوستان کے آخری وائس روئے لارڈ مانگ بیٹن کے فرمان میں ایک ملک کے دو حصے کر دیئے ہندوستان اور پاکستان یہ کہانی ایسے ہی ایک گھر کی ہے جس کے بیچ سے یہ تلوار سی لکیر سر کاٹتے ہوئے نکلی تو سہی مگر بانٹ نہیں سکے باپ بھائی بیٹا شوہر بیگم جان کی چوکھٹ کے اس پار ہر مرد مرکہ ہوتا ہے تین تانگو والا مرکہ بیگم جان آج ہمارا ملک آزاد ہوا ہے آپ جشن نہیں بنائی توایف کے لیے ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے ماسٹر ایک بار بطی بجھی تو سب ایک بیگم جان کہن دیئے کہ صرف جسم دی نہیں سڈے دل دی بھی کوئی قیمت ہون دیئے یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں ایوکشن نوٹس لے کر آئے ہیں یہ کوٹھا کھالی کرنا ہوگا بیگم جان اس کوٹھے کے بیچو بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا جناب آپ جسے زبان سے کوٹھا اور دماغ میں رنڈی خانا سوچ رہے ہیں نا یہ میرا گھر ہے میرا وطن اور اس سے پہلی کی کوئی ہمیں یہاں سے ہٹائے ہم اس کے ہاتھ پیر اور جسم کا وہ کیا کہتے ہیں پارٹیسن کر دیں گے سرکار کی بات مان لو یہ کوٹھا چھوڑ کچھ لی جاؤ اوکا تو دیکھو کتوں کی بیگم جان کو آکے کہہ رہے ہیں کہ کوٹھا کھالی کرنا پڑا کوٹھا نہیں اٹھوائے تو تار کا کام رک جائے کچھ ماملوں کے لیے بے سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں کبیر ہندو بھی ہوش حق دا ہے مزلما بھی بولو کس دا کام تمام کروانا ہے بہت دوری موت مروگی بیگم اب جو بھی ہو بھکبنگوں کی طرح نہیں رانی کی طرح مروں گی اپنے محل میں زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ رہے اس لئے کچھ لوگوں کی قربانی دیں گے پڑے گی ماندر چود سالے گھنٹا چھوڑیں گی یہ ماندر ایس جم نو ختم کیے بینا آسی اتھو نئی جاوانگی ایک مہینے کا وقت ہے صرف ایک مہینہ مہینہ ہمیں گننا آتا ہے ساب ہر بار سالہ لال کر کے جاتا ہے